سب دوستوں کو میتر سے سلام کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ریئر سے ہوں گے آج ہمارے پاس آئی ہے یہ شفل ایم پی تری یہ آن نہیں ہو رہی چل نہیں رہی اس کا آناب بھی کام کر رہا ہے لیکن یہ پاور نہیں لے رہی ابھی ہم اسے اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے اور اس کا سلوشن نکالتے ہیں اسے کھولنا بہت ہی احسان ہے کسی چمٹی کی مدد سے آپ نے اس کو ایک سائٹ سیا سے اوپن کر لینا ہے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے لاک بنے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے لاک جو ہے اس جگہ میں لگے ہوتے ہیں اسے کھولنا بہت ہی احسان ہے اس کے بعد ہم اس کا بورڈ باہر نکال لیں گے بورڈ کو بھی آپ نے ایک سیٹ سے چمٹی کی مدد سے باہر نکال لینا ہے ان میں زیادہ تر جو فالٹ ہیں وہ بیٹری گئی ہوتے ہیں بیٹری ان کی ڈیڈ ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی بیٹری ٹیسٹ کریں گے اگر بیٹری خراب نہ ہو تو پھر ان کا یہ آناف ٹوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پاور نہیں لیتی اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہم بیٹری ٹیسٹ کریں گے بیٹری مکرنٹ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پاور کیوں نہیں لے رہی اس کا سلوشن نکالتے ہیں سب سے پہلے اس کی آناف کو ہم ٹریکٹ کریں گے یہ دیکھیں بس اس کو آناف کا ہی مسئلہ تھا بیٹری اس کی بلکل اوکے ہے اس کا اپنا آناف تو ہے نہیں اب ہم اس کی جگہ یہ والا تھوڑا سا بڑا سائز ہے یہ والا آناف لگائیں گے یہ آناف لگانے کے لیے ہم کیسنگ کو تھوڑا سا اس کے آناف والی جگہ کو تھوڑا بڑا کریں گے اور اسے یہاں فکس کریں گے یہ تھوڑا جیب تو لگے گا لیکن اس سے ہماری ایم پی تری آن ہو جائے گی سب سے پہلے ہم اسے تھوڑا بڑا کرتے ہیں یہ فرکٹرکتی مطد سے ہم اس کی ٹونوں کو تھوڑا سا اس طرح سے کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس کی زبردست فٹنگ بن گئی ہے دیکھنے میں تھوڑا جیب ہے لیکن ہماری ایم پی تری چلنے کے قابل ہو جائے گی اب ہم بیٹری کا ایک پوائنٹ اتار لیں گے اس کے بعد اس کا جو یہ والا آناف ہے اس کو ہٹائیں گے ہیٹ گن کی مطلب سے ہم اس کو اتاریں گے تھوڑی سی پیسٹ لگائیں گے ایئر کو ہم نے چار نمبر پر سیٹ کرنا ہے اور ہیٹر کے والیم کو ہم نے فل کر دینا ہے اس دوران اگر ہم ایئر کا والیم بڑھاتے ہیں تو ساتھ میں لگایا ہے ہینڈ فری والا پلاسٹک والا جیک آور ہیٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پگل سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کی ایئر کم رکھنی ہے بلکل سیدھے سے گن کا برنل جو ہے وہ آناف کے اوپر ہی رہنا چاہیے اور اسے ران سے اتار لینا ہے ہیٹ گن کا اگر آپ کو اچھے سے استعمال آتا ہے تو پھر اس سے کام کرنا بہت ہی آسان ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے بورڈ کو کسی بھی جگہ سے کوئی ہیٹ وغیرہ نہیں لگی یہ نیچے پلاسٹک والا پیپر بھی تھا اسے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا یہ اچھے تجربے کی بنا پر ہی آپ اسے صحیح طریقہ سے استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کے آن آف پہ دو چھوٹی وائل لگا کر ان کا کنیشن کرنا ہے ہمارے اس آن آف سے اس آن آف کی تین تارے بنیں گی تین پوائنٹ بنیں گے ایک دو تین ہم نے کوئی سے بھی دو پوائنٹ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کرنے ہیں اور ان پہ اس کا آن آف بنانا ہے بیٹری کو اپنی جگہ پر لگا لیں گے لگانے کے بعد ایک دفعہ پھر چیک کریں گے کہ کون سے پوائنٹوں سے یہ آن آ رہی تھی یہ پہلے دو جو پوائنٹ ہیں یہ والے ہمارے آن آف بنیں گے ایک یہ اور ایک یہ والا اس کے بعد ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور دو یہ شروع میں ہیں یہ چاروں پوائنٹ اس کے گراؤنڈ ہیں اس سے ہمارے آن آف کی پکڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے اترتا نہیں ہے یہاں پہ ہم اس جمپر وائر کا استعمال کریں گے اسے استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ زیادہ جگہ نہیں گیرتی اور آپ اسے بہت ہی آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ لگ گیا ایک پوائنٹ اس کو یہاں سے کٹیں گے یہ لگا جیے مارا دوسرا پوائنٹ اس کو بھی یہاں سے کٹ لیں گے اب باری آگئی ہے ہمارے آن آف کی آن آف کی جو گراؤنڈ والی پترییاں ہیں ہم ان کو فکس کریں گے اس کیسنگ کے ساتھ تو اس کو تھوڑا تھوڑا بینڈ گار دینا ہے جس سے یہ اچھی طرح اپنی پکڑ بنا لے گا اس طرح سے اس کے جو گراؤنڈ والے پوائنٹ ہے ان کو ہم نے اندر سے سائڈوں کی طرف موڑ دینا ہے اس سے اس کی اچھی پکڑ بنی رہے گی اب ان تینوں میں سے دو کو ہم چوز کریں گے اور وہاں پہ ہمارے آن آف کے کنیکشن کریں گے اس سے ہمارا آن آف بہت ہی اچھے طرح سے یہ دیکھیں کام کرے گا کنیکشن ہمارے ہو گئے ہیں اب یہ سے ایک دفعہ آن کرتے ہیں یہ دیکھیں ایم پی تھری ہماری پاور آن ہو گئی ہے اب اسے بڑے ہی پیار سے اندر فٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بیٹری کو بٹھانا ہے بیٹری سیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ اس کے ہینڈ فری والی جو سائیڈ ہے اس کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے تو یہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے گا اس طرح یہ دیکھیں اور انڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے جیسے اسے کھولا تھا بیٹری بند کر دینا ہے ابھی آپ کو میوزک چلا کے بھی اس پہ چک کرواتا ہوں اور کرنے کے بعد ہم اس پہ کارٹ ڈالیں گے پھر اس کے ہینڈ فری لگائیں گے والی ہم نے بڑھا دینا ہے پاپا سون کھائے اچھا بابا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا رکھیں خیال ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ